بابا جی میرے کبوتر کبوتر بیمار ہیں وہ مو کھول کے سانس لے رہے ہیں اچھا بھائیو میں نے بہت دفعہ یہ مووی بنائی ہے اور آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ اگر آپ کے کبوتروں میں اس طرح کی کوئی نزیز یا بیماری ہوتی گیا نا تو سب سے پہلے اس کا سب سے پہلا حال ہے کہ آپ کو کبوتر پلٹانا آنا چاہیے اس شو کے اندر ایک چیز لاعظم آپ لوگ سیکھ لیں کبوتر کو پلٹانا بہت سارے ایکسپرٹ ہیں دیکھیں کوئی اپنا پانی دے کے موں سے ہوا دے کر پلٹاتے ہیں گوڑے سے کوئی ایسے ہاتھ سے سیدھا پلٹا دیتا ہے کوئی مبشر کا طریقہ ہے کہ وہ پانی دے کے اور اس کا پوٹا دبا کے سارا دانہ نکال دیتا ہے مختلف طریقے کا آ رہے ہیں تو بہتر اس میں یہ ہوتا ہے ہاں جی باجوا صاحب والکم صلاح و رحمت اللہ تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوست نا کسی اچھے جو آپ کے ارد گردی گردی یا آپ کے دوست باب یا آپ کے بڑوں میں کوئی مبوتر باز ہے اور وہ اچھا پلٹانا جانتا ہے تو آپ اسے ٹریننگ لیں دو تین دن کی نا کیونکہ چھوٹا مصوم تھا پرندہ ہے پلٹا تو آپ لیں گے لیکن اس کا خانہ خراب کر دیں گے پلٹانے میں بہت پرابلم ہوتی ہے کہ مبوتر کے نا تو آپ لوگ اس کو سب سے پہلے اس کو پلٹا دیں پلٹانے کے بعد آپ اس کو کوئی بھی دوائی دیں گے نا تو وہ اثر کرے گی اس کے اوپر کیونکہ اس کے اندر پوٹے کے اندر پہلے پوائزن بن گیا ہوا ہے جو دھانا ہے نا وہ پوائزن ہو گیا ہوا ہے تو اب ایک جگہ تو بندہ صاف کر سکتا ہے نا اندر والا پوٹا تو نہیں صاف کرتا اوپر والا پوٹا تو بندہ صاف کر سکتا ہے نا اوپر والے پوٹے کا نا سب سے پہلے پلٹا گئے نا دانا نکال دو اور بہترین کام اس کو بوتر کا یہ ہے کہ آپ اس کو دو سے تین گھنٹے آپ نے اس کو بوتر کو نہ تو دانا دینا ہے اور نہ ہی پانی دینا ہے اگر گرمی شدید ہے تو کم از کم اس کو جو سا نا یہ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا نا آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو پانی دینا ہے اور جتنی بھی میڈیسن ہے نا جتنی بھی میڈیسن ہے کنکر کی ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹائیکو پلاس ہو گیا فور ان ون پوڈر ہو گیا سیون ان ون ہو گیا اور بہت ساری کبوتروں کی جو ان سے ہے نا یہ جو موہ کے اندر دانا ہو جاتا ہے یا ایسے مو کول کول کے سانس لیتا ہے کبوتر تو یہ کبوتر کے اندر نہ کنکر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا حال ہے اس کا کبوتر کو پلٹائیں پلٹانے کے بعد بہت زبردہ سے ہمارے پاس نوی جیڑ گولی ہے فلیجل گولی ہے ابھی ایک دو گولی ہیں اور مباشر نے مجھے پاکستان سے سینڈ کی ہیں بہت اچھی گولی ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نہ کوئی بھی میڈیسن جو انسی ہے نا آپ جا کے نا میڈیکل سٹور والے کو یہ کہیں کہ نویڈیٹ یا فلیجل اگر نہیں ہے نا تو اس کا کوئی اور اس میں فارمولا سالٹ ہے نا وہ ہمیں دے دو وہ آپ لاؤ کے نا کبوتر کے نا پوڈر کرو اس گولی کو پوڈر کرو اور ایسے چھٹکی پکڑ کے نا اس کا موں کھول کے پلٹانے کے بعد فوری بعد اس کے موں میں ڈال دو یا آپ ٹرائی کو پلس لے سکتی ہو تو ٹرائی کو پلس لے لیں تو آپ وہ موں کھول کے نا اس کے وہ ٹرائی کو پلس ڈال دیں اس سے کیا ہوگا یہ اتنا جو گلے کا حصہ ہے نا اس دنہ کبوتر کے گلے کا حصہ ہے اس کے اندر پر آبلم آتی ہے سب سے پہلے نا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور کوشش آپ یہی کریں کہ پانی کے اندر مکس کر کر کے دوائیں پلانے سے بہتر ہوتا ہے کہ کبوتر کے نا ایک چھٹکی نا موں میں پوڈر ڈالا جائے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی نا کے اندر بھی وہ جب وہ چھون چھون کرے گا نا تو اس کی ناگ میں بھی چڑے گا وہ پوڈر نا تو اگر ناگ بھی باندھ ہوگی جیسے کبوتر کو ریشہ ہوا گا تو آپ کبوتر کو پلٹاؤ مہاں جی بڑے بھئی کیا حال چال ہے محمد سلیم صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے تب یہ ٹھیک ہے یار دانہ وہی ہوتا ہے جب موسم زیادہ تھنڈا ہو جائے نا تو کوشش کرو تھوڑا بھریق دانہ ڈالو کیونکہ کبوتر پانی کم پیتا ہے تو اس کو تکلیف ہوئی گی کبوتر کو نا ڈائجسٹک کرنے میں تو ٹھنڈے موسم میں نا کوشش یہ کرو کہ دانہ اس طرح کا کبوتر کو دو کہ جو ان سے نا وہ بھریق دانہ ہو کبوتر ڈائجسٹک زیادہ اچھے طریقے تھے یعنی کہ اس کا حازمہ اچھا چلے اس سے نا اور کبوتر سوکتے کیوں ہیں آج کل جب ٹھنڈ ہوئے گی نا تک کبوتر دانہ کھائے گا پانی نہیں پیے گا اگر تو آپ لوگ کر سکتے ہو کبوتر نہ تھوڑے تو رات کو نہ اس کو نہ پانچ پاندادہ سیسی نہ کوشہ پانی بلا دیا کرو کبھی بھی کبوتر کا جسم نہیں ٹوٹے گا فربا رہے گا موٹا تازہ رہے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپے ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن یہ نہیں یار یہ بات میں نہیں مانتا ہوں اگر کسی کے پاس ایسا نالج ہوگا تو مجھے پتا نہیں ہے کہ پدائشی انڈوں سے باندھ مادی کا بتا دے گے جی یہ انڈوں سے باندھ ہے یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ نے پیر لگایا اس کا تو پتا چلے گا کہ مادی انڈے نہیں دے رہی ہے وہ ساری ریزنز ہوتی ہیں جس وجہ سے نہیں دیتی جیسے انسانوں میں بھی ہے کئی گھروں میں بچے نہیں ہوتی ہیں تو قدرت کی طرح سے بھی ہوتی ہے کوئی چیز قدرت تو ساری تو ہے جو کام تو قدرت ہی ہے نا تو وہ جو انتا ہے نا جی آپ لوگ جیسے اب ریشے کی دوائی ہے ریشے کی دوائی تارا امائسن لے لو ببرا سائیکلین لے لو ٹیٹرا سائیکلین لے لو اچھا ایک چیز کا اور خیال کریں آپ لوگ نا ایول گولی ہے پچیس گرام علی نا ایول گولی بیسیکلی انٹی الرجیک ہے جب یہ کبوتروں کو دیکھیں آپ انسانوں کو نزلہ ہوتا ہے نا تو ایک سے دوسرے دوسرے تیسرے میں منتقل ہوتا ہے تو جو دوائی انسان کے لیے استعمال کی جاتی ہے نا وہ یہ آپ کبوتر کے اوپر ٹرائی کر سکتی ہیں اور کبوتر کو اس سے ارام بھی ہی آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے لیکن اس کا طریقہ کار ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ بس انے وہاں دوائی دے دی اور کر دیا اس کی ٹیبلٹ کی نا مقدار بنانی پڑتی ہے کہ انسان کے وجود بوڈی دیکھیں کتنی بڑی ہے اور پرندہ کتنا چھوٹا تو ہوتا ہے اب یہ پچیس گرام علی ایول ہے نا اس میں آپ ایتروسین کی گولی ڈال لیں ٹھیک ہے ساتھ اس کے آپ ٹرائیسیکلین ڈال لیں یا ٹیرہ مہسین ملتا ہے تو ٹیرہ مہسین ڈال لیں تو آپ یہ انتیدوں چیزوں کو نہ ہم وضل لے لیں یعنی جیسے آپ نے پانچ گولی ہیں ٹیرہ مہسین کے کیپسل لی ہیں پانچ گولی ہیں آپ جو انسا ہے ایول پچیس گرام علی لے لیں پہ پانچ آپ جو انسا ہے ایتروسین کی لے لیں ایک گولی آتی ہے ایکٹیفٹ پی کی پانچ گولی ہیں آپ اس کی لے لیں ان سب کا کر لیں پورٹر پورٹر کر کے جس کبوتر کو نزلہ ہے چھاؤں چھاؤں کرتا ہے ناک سے پانی آتا ہے یہ ناک سے پانی آنے کا طریقہ کار ہے تو آپ اس کو پورٹر کر کے اور ایک آپ چھٹکی اس کے موں میں وہ پورٹر کی ڈال دیں اور اب جن کبوتروں کی آنکھیں خراب ہوئی نہیں ہیں تو یہی پورٹر تھوڑا تھوڑا اس کی دونوں آنکھوں میں بھی ڈال دیں ٹھیک ہے جی اور یہ ایک اور طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ ایک گلاس پانی کا لیں مثال کے طور پر آپ نے یہ گلاس پانی کا ایک لے لیا ٹھیک ہے لینا نیم گرم ہے ٹھنڈا پانی لینا ٹھیک ہے نیم گرم پانی لے لیں ایک گلاس اس کے اندر آپ پانچ سے سات کیپسل ٹیرامیسین یا ٹیٹرا سیکلنگ کے کھول دیں پانچ گولیاں آپ اس کے اندر بسپرین کی ڈال دیں اور دو گولیاں آپ پوٹر کر کے اس میں پچیس گرام والی ایول کی ڈال دیں ٹھیک ہے جی اور یہ پانی کو اچھی طریقے سے حل کر کے چارچر سیسی جن کی آنکھیں خراب ہیں نزلہ ہوئے ہیں ان کو پلا دیں اور ایک ایک سیسی سے ان کی آنکھیں اچھی طریقے سے دھو دیں اچھی طریقے سے دھویں ساف کریں ان کو ان کے چپڑ چپڑ جتنے بھی کچھرا مچھرا سارا نکال دیں اور ناک کو ایسے دبا دبا کے ناک سے بھی کچھرا اس کا نکال دیں انشاءاللہ آپ دو تین دن کریں آپ کے کبوتر ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو جائیں گے اچھا لکوا سٹارٹ ہوئے تو کیسے ٹھیک کیا جائے ہماری بیٹنریوں پر بہت بہت اچھی بھی دوائییں آئی ہوئی ہیں میں ایک دفعہ پاکستان گیا تو میں نے اپنے کزن کو ایک دوست سے کبوتر کچھ لے کر دیئے تھے ان کو لکوا ہوا تھا یہ لاہور میں چوبورجی پہ اپنا میڈیکل سٹور ہے پنجاب میڈیکل سٹور میں نخیلت کو بولتے ہیں تو وہاں سے وہ دوائی ملتی ہے ایک ٹھیک کا اتنا ایک وہ دیتے ہیں لکوے جھولے گا وہ آپ لگاؤ دو تین دفعہ اوپر نیچے لگاؤ اس سے لکوا ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا اب میں آپ کو جھولے کا لاج بتاتا ہوں کئی کبوتروں کا ٹھیک ہو جائے گا کئیوں کا نہیں ہوگا یہ بات پہلے آپ دیان سے سن لیں ایک انجیکشن آپ لے لے میتھیو قبال کا ایک لے لے آپ نیارو بین کا ایک ڈیسکا میتھیو سول کا اور ایک ڈیک اٹران کا یہ چار ٹیکیں ہیں ان چار ٹیکوں کو توڑ کے اکٹھا کر لیں اور وہ جسے گردن میں دو پوائنٹ کبوتر کو لگاتے ہیں نا اپنا جس کو ہم بولتے ہیں یار اپنا یہ انسولین لگانے والی سرنج ہوتی ہے بریق والی اس میں آپ لوگ نا دو پوائنٹ نا اس کبوتر کی نا گردن میں لگائیں ڈیلی ڈیلی اس کی گردن میں لگائیں دو سے تین پوائنٹ بھی لگائیں تو کوئی مشکل والی بات نہیں ہے تقریباً آپ ساتھ ایک دن اس کی آنکھ میں لگا دیں تو نبی پرسن کبوتر جونس ہے نا ٹھیک ہو جائے گا یعنی کہ دس پرسن اتنا ایک وہ ہو جائے گا کہ مادی سے وہ کروسنگ وغیرہ اس کی شروع ہو جائے گی یہ نئے کبوتر کا ہے جس کو تعدہ جولا ہوا وہ اب جس کو دس سال کا جولا ہوا وہ اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے نا کیونکہ پٹھے کر جاتے ہیں یہ پٹھوں کے ٹھیک ہیں سارے